کہ حضرت علی کانا یرفو شدے فی تکبیرت الاولا پہلی تکبیر میں حضرت علی رفایدین کرتے تھے اللہ تی یفتتہ ہو جس کے ساتھ نماز کو شروع کرتے تھے سمہ لا یرفہ ہما پھر پوری نماز کے اندر رفایدین نہیں کرتے تھے یہ موتہ محمد صفحہ چورانوے مصنف ابن بی شیفہ صفحہ ایک سو انسٹھ جدر ایک تہاوی صفحہ ایک سو دس جدر ایک رجال اسے قاتن آگے ہن مجاہد کالا رہے تو ما رہے تو ابن عمرہ یرفو یدیو اللہ فی اول ما یفتتہ ہو یہ مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا وہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفایدین کرتے تھے پھر پوری نماز کے اندر نہیں کرتے تھے یہ مصنف ابن بی شیفہ صفحہ ایک سو ساتھ جدر ایک تہاوی صفحہ ایک سو گیارہ جدر ایک اور اس کی سنت صحیح ہے الجوہر النکی صفحہ چورہتر جدر نمبر دو تیرہ ابن عمرہ نکھی کہتے ہیں کان عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر سعود لا یرفو فی شہین نماز میں رفایدین نہیں کرتے تھے اللہ فی الافتتاح یہ تہاوی صفحہ ایک سو گیارہ جدر نمبر ایک مصنف ابن عبی شہبہ صفحہ ایک سو انسٹھ جدر نمبر ایک اب یہ چند دلائل آپ کے سامنے آئے ہیں جی رفایدین کے نہ کرنے کے لئے اس میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر سعود کی روایت گزر چکی ہے ذرا اس کو پھر دیکھو یہاں پر مختلف حوالے آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے آج کل غیر مقلدوں نے اس کے بارے میں پھر شور ڈالا ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کا راوی سفیان سوری ہے جو مدلس ہے اور روایت آنے کے ساتھ کر رہا ہے یہ عبداللہ ابن عمر سعود کی جو روایت ہے اس کے اوپر نیچے کوئی جگہ خالی جہاں ہے ایک سوال لکھو اور جواب لکھو اس روایت میں سفیان سوری مدلس ہے اور روایت آنے کے ساتھ ہے جواب یہ طبقہ دوم کا مدلس ہے سفیان سوری مدلس ہے طبقہ دوم کا اور طبقہ دوم کی روایت صحیح ہوتی ہے سفیان سوری مدلس ہے لیکن وہ مدلس ہے طبقہ دوم کا مدلسین کے طبقات ہیں مدلسین کے طبقات میں یہ طبقہ دوم کا راوی ہے اور طبقہ دوم کے مدلسین کی روایات مقبول ہوتی ہیں طبقہ دوم کے مدلسین کی روایات مقبول ہوتی ہیں خیر الکلام صفحہ سنتالی اور صفحہ دو سو چودہ یہ خیر الکلام ان کے حافظ محمد گوندلوی جس کو یہ استاذ القل کہتی ہیں حافظ محمد گوندلوی کی کتاب ہے خیر الکلام اس کے اندر انہوں نے صفیان سوری کو دوسرے طبقے میں شمار کیا ہے جس کی روایت مقبول ہوتی ہے یہ خیر الکلام صفحہ سنتالی اور صفحہ دو سو چودہ اسی طرح توفت الاحوزی صفحہ بارہ جد نمبر ایک اوکار المنن صفحہ ایک سو اٹھانوے تلخیص الحبیر صفحہ دو سو چودہ جد نمبر ایک صفحہ دو سو اٹھانوے صفحہ دو سو اٹھانوے اب فریق مخالف کے دلائل دلیل نمبر ایک حضرت ابن عمر کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول پاک رکوز جاتے وقت رکوز سے سر اٹھاتے وقت رفعی دین کرتے تھے یہ بخاری اور ابو دعوت کی روایت اور اس میں جو نافع ان ابن عمر کی سند ہے نافع ان ابن عمر کی سند اس میں ازا قام منر رکاتین یعنی بعد در رکاتین کبھی ذکر ہے دوسری روایت ہے حضرت علی سے یہ ابو دعوت اور مسند احمد تیسری ہے حضرت مالک ابن حویرس کی یہ بخاری شریف سے تین نمبر چار وائل ابن حجر کی روایت یہ ابو دعوت صفحہ ایک سو نو نمبر پانچ ابو حمید سائدی کی روایت ابو دعوت کے حوالے سے نمبر چھے حضرت ابو بکر کی روایت ابن ماجہ سے نہ بہکی سے انس کی روایت ابن ماجہ سے امیر ابن حبیب یہ ابن ماجہ حضرت جابر کی روایت ابن ماجہ یہ آٹھ دلیلیں ہیں جی حضرباد کو سمجھو گجرہ والے سے انہوں نے شائع کیا ار رسائل فی تحقیق المسائل ایک جو ابن عمر کی روایت ہے نا اس میں بخاری میں مثلا دو سندے ہیں